ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے راست ہیوری کو بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا دوستو ناٹی شاسترہ سنسکریت کا موسٹ انشین ٹیکسٹ ہے جسے لکھا تھا بھارت منی نے اور ناٹی شاسترہ میں ہی راست ہیوری کے بارے میں بتایا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں ناٹی شاسترہ ایک بک ہے جس کے سکس ٹاؤزنڈ ورسز ہیں اور تھرٹی سکس چیپٹرز ہیں اور ان تھرٹی سکس چیپٹرز میں جو سکس چیپٹر ہے نا اسی میں راست ہیوری کے بارے میں بتایا گیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کر لینا ناٹی شاسترہ ایک بک ہے جس کے تھرٹی سکس چیپٹرز ہیں اور ان تھرٹی سکس چیپٹرز میں سے جو سکس چیپٹر ہے اس میں راست ہیوری کے بارے میں بتایا گیا ہے ناٹی شاسترہ میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ڈراما کو لکھا جانا چاہیے کیسے پرفارم کرنا چاہیے ڈراما کو تھیٹر کیسا ہونا چاہیے پویٹری کیسی ہونی چاہیے وائس کیسی نکالنی چاہیے ٹھیک ہے میک اپ کیسا ہونا چاہیے کریکٹرز کو کاسٹیوم کیسی پہنانی چاہیے ایکٹنگ کے کیا کے سٹائلز ہونے چاہیے ڈانس ٹیکنیکس کیسی ہونی چاہیے جی ہاں سب کچھ آپ کو ملے گا ناٹی شاسترہ میں بہت ساری تھیوریز ہیں اور ان بہت ساری تھیوریز میں سے ایک تھیوری ہے راست ہیوری بات آگی سمجھ میں راست ہیوری ناٹی شاسترہ کا ایک چھوٹا سا انگ ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ راست کیا ہوتا ہے یا پھر آپ کہیں رس رس کیا ہوتا ہے دیکھئے راست ہوتا ہے انٹیٹینمنٹ ہندی میں ہم کہتے ہیں نا رس رس یعنی جوس تو اگر کسی پھل میں جوس نہیں ہوگا تو کیا پھل کو کھانے میں مزا آئے گا اگر سیب کھاؤ گے اور سیب میں رس نہیں ہوگا تو کیا سیب کو کھانے میں مزا آئے گا نہیں آئے گا تو اسی طرح اگر کسی ڈراما میں یا پھر پویٹری میں کوئی ایموشن نہیں ہوگا انٹیٹینمنٹ نہیں ہوگا تو کیا آپ کو ڈراما دیکھنے میں مزا آئے گا نہیں آئے گا مزا فور ایگزیمپل مان لیجئے آپ رضی اللہ کھا رہے ہو اور رضی اللہ میں چاشنی نہیں ہے میٹھا نہیں ہے تو وہ کہنے کو تو رضی اللہ ہے کہنے کو تو آپ رضی اللہ کھا رہا ہو لیکن جب اس میں چاشنی نہیں ہے میٹھا نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی مزا نہیں ہے تو اسی طرح اگر ڈراما میں یا پویٹری میں رس نہیں ہے تو بس وہ کہنے کو ہی ڈراما یا پویٹری ہے اس میں پویٹری اور ڈراما جیسا کوئی گھنڈ نہیں ہے آپ کو مزا نہیں آئے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا پویٹری کیوں سنی جاتی ہے ڈراما کیوں دیکھا جاتا ہے ڈانس کیوں دیکھا جاتا ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو وہ اچھا لگے تو اگر رس نہیں ہوگا تو وہ اچھا نہیں لگے گا جیسے اگر آپ ایک فلم دیکھتے ہو تو اس میں گانے ہوتے ہیں گانے سننے کا الگ مزا ہے ایکشن ہوتا ہے تو ایکشن جب آئے گا تو الگ مزا آئے گا کومیڈی ہوگی تو الگ ایموشن نکل کر آئے گا رومینس دیکھنے میں الگ مزا آئے گا تو یہ سارے الگ الگ کیا ہوتے ہیں رس ہوتے ہیں رسہ ہوتے ہیں الگ الگ اگر رسہ نہیں ہوگا تو انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا آپ کو ڈراما پویٹری یا ڈانس کچھ بھی انٹرسٹنگ نہیں لگے گا آئی ہوپ آپ کو رسہ یا رس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستو آٹھ طرح کے رسہ کے بارے میں بھارت منی نے ہمیں بتایا ہے پہلا ہے سرنگارہ اس کے بعد ہے ویرہ پھر ہے کرونہ ہسیہ رودرہ بھائیانکہ بیبستسہ اور ادھبوتہ تو یہ آٹھ طرح کے ہمارے پاس رسہ ہیں اب دیکھئے جب پیار ہوتا ہے نا لف ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے سرنگارہ رسہ رتی کہتے ہیں لف کے ایموشن کو ان کا نام یاد رکھنا بہت ضروری آپ کو رتی مطلب پیار تو اگر پویٹری میں پیار کو جگانا ہے پیار کے بھاو کو جگانا ہے ایموشن کو جگانا ہے تو سرنگارہ رسہ کو ڈالنا پڑے گا اسی طرح دوسرا ہے ویرہ ویرہ رسہ ہوتا ہے انتوزیازم انرجی سنسکریت میں اس ایموشن کو کہتے ہیں اتصاہ اگر پویٹری میں دخ تکلیف پیڑا کے ایموشن کو جگانا ہے تو پھر کام آتا ہے کرونا رسہ گریف انگلیش میں کہتے ہیں اور سنسکریت میں کہیں گے سوکا ہس یعنی کومیڈی تو اگر کومیڈی کرنی ہے تو پھر لافٹر والا ایموشن چاہیے آپ کو اور سنسکریت میں کہیں گے ہسا روڈرہ کہتے ہیں انگر کو سنسکریت میں کہیں گے کروڈہ بھائیانہ کا کہلاتا ہے بھائیہ بھائیہ یعنی فیر ڈر بھائیانہ کوئی چیز جب لگتی ہے بیبادسہ کہتے ہیں ڈسگسٹ ایسی فیلنگ جس سے نفرت آئے برا لگے سنسکریت میں کہتے ہیں جگپسہ اور لاس میں ہے ادبوتہ یعنی حیران کر دینے والا جسے پڑھ کر یا دیکھ کر آپ آشچرے میں پڑھ جاؤ سپرائز ہو جاؤ موہ آپ کا کھلا کا کھلا رہ جائے سنسکریت میں کہتے ہیں تو یہ آٹھ طرح کے ایموشنز ہوتے ہیں راسہ ہوتے ہیں ان آٹھ طرح کے ایموشنز کو ڈال کر کسی بھی ڈراما کو یا پویٹری کو یا ڈانس کو بہتر بنایا جاتا ہے مزہدار بنایا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ ڈالا جاتا ہے ان میں بات آگی سمجھ میں آٹھ طرح کے یہ راس ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں بھارت مونی نے تو آٹھ طرح کے راسہ دیئے تھے لیکن بعد میں ایک کشمیری پویٹ تھے ادبتہ انہوں نے ایک راسہ اور جوڑ دیا تھا جس کا نام تھا شانتہ راسہ بہت ایمپورٹنٹ باتیں ہیں سبھی باتوں کو نوٹ کر لینا نام سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ یہ راسہ ہے ٹرینکیولیٹی ٹرینکیولیٹی کے ایموشن کو دکھاتا ہے ایک ایسا ایموشن جو ایموشن لیس ہوتا ہے جب آپ شانت بیٹے ہوتے ہو کچھ کام نہیں کر رہے ہوتے سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہو آپ کے چہرے کے اوپر کوئی ایموشن نہیں ہوتا آپ ایموشن لیس ہوتے ہو تو ایموشن لیس ہونا بھی ایک ایموشن ہے اور یہ بات بتائی تھی کس نے ادبتہ نے تو اب ہمارے پاس کتنے راسہ ہو گئے نو راسہ ہو گئے آٹھ دیئے تھے بھارت مونی نے اور ایک دیا تھا اڑباتا نے اب دیکھیں آپ کی سکرین پر یہ خوبصورت سی تصویر ہے جس میں نو کے نو راسہ کو دکھایا گیا ہے میں نے نو کے نو ایموشن کو نیچے لکھ دیا ہے آپ ایک سکرین شاٹ لے لو اس کا آپ کو ریویزن کرنے میں آسانی ہوگی اگر کبھی کچھ یاد نہ آئے کہیں پر اٹک جاؤ تو یہ پچھر دیکھ لینا ایک دم سے پتہ لگ جائے گا کہ اس راسہ کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے بھاؤ دیکھ لینا چہرے کے کیونکہ پچھر سے کیا ہوتا ہے یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے امید ہے یہاں تک آپ کو چیزیں کلیر ہوں گی اور اگر میرے ایفرٹس آپ کو پسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ٹھیک ہے لائکس اور کومنٹس کرو تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن مل سکے اب دوستو اس کے علاوہ آپ کو ان سبھی راسہ کے بھگوان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور کلرز کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے اب دیکھئے بھگوان کون کون ہے سرنگارہ کے بھگوان ہے وشنو اور کلر ہے لائٹ گرین ہاسیا کے بھگوان ہے شیوہ اور کلر ہے وائٹ کرونا کے بھگوان بھی شیوہ ہیں لیکن کلر ہے ریڈ رودرہ کے بھگوان ہے یما کلر ہے گری ویرہ کے بھگوان ہے شیوہ اور کلر ہے بلو بھیانکہ کے بھگوان ہے یما اور کلر ہے بلیک بھیباسہ کے بھگوان ہے اندرہ اور کلر ہے سیفرون عدبودہ کے بھگوان ہے برامہ اور کلر ہے یلو اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کلرز کیوں ہیں دیکھیں کلرز کیا ہوتا ہے اورا کو بتاتے ہیں کسی بھی انسان کے جیسے وائٹ کلر کیا ہوتا ہے امن کا ہوتا ہے گرین کلر کیا دکھاتا ہے پوزیٹیوٹی کو دکھاتا ہے ریڈ کلر کیا بتاتا ہے ریڈ کلر بتاتا ہے وائلنس کو یا پھر حصے کو دکھاتا ہے اینگر کو دکھاتا ہے ٹھیک ہے تو کلرز بھی ایک میجر رول پلے کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بارک بارک باتوں پر بھارت مونی نے دھیان دیا تھا یہ بہت پرانا ٹیکس ہے ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ کب لکھا گیا تھا اور یہ اریجنل ٹیکس بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس میں کافی زیادہ ملاوٹ بھی ہو چکی ہے برحال آگے بڑھتے ہیں دوستو راستہ کو دو طرح سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک ہوتی ہے انگی راسہ اور دوسری ہوتی ہے انگی راسہ ہوتی ہے پرنسپل سینٹیمنٹ جیسے فر ایکزیمپل آپ ایک رومینٹک فلم کو دیکھتا ہو اب اس رومینٹک فلم میں تھوڑا بہت ایکشن بھی ہوگا کومیڈی بھی ہوگی سیڈنیس بھی ہوگی لیکن اس فلم کا جو پرنسپل سینٹیمنٹ ہے وہ ہوگا رومینس تو انگی راسہ کا مطلب ہے جو پورے ورک میں مین پرنسپل سینٹیمنٹ ہوتا ہے جیسے مہابارت میں بہت سارے ایموشنز ہیں بہت سارے راساز ہیں مہابارت میں لیکن جو مین راسہ ہے وہ ہے شانتی رمائن میں بھی بہت سارے راساز آپ کو ملیں گے لیکن جو پرنسپل سینٹیمنٹ ہے رمائن کا وہ ہے سیڈنیس دکھ کرونا رمائن میں بہت سارے ایونٹس ہیں جیسے لاسٹ میں کیا ہوتا ہے والمیکی نے شیر رام سے کہا تھا سیتا کو ایکسیپٹ کرنے کے لئے لیکن شیر رام نے کیا کہا کہ پہلے سیتا کو اپنی چیسٹیٹی کو پروف کرنا پڑے گا سیتا جی کو اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ مدر ارٹھ سے پریے کرتی ہیں اور پھر مدر ارٹھ کھل جاتی ہیں اور جب مدر ارٹھ کھل جاتی ہیں چیر جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ میں سیتا جی کو ایبزورب کر لیتی ہیں تو شیر رام کو اب بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں سیتا جی کو ایبزورب ہوتے ہوئے اور اب ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا تو وہ کیا کرتے ہیں سرائیو ریور میں چلے جاتے ہیں اور سرائیو ریور میں ڈسپیر ہو جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈسپیر ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس ہیں رمائن میں کہیں پر اینگر ہے کہیں پر اندوزیازم ہے کہیں پر ہسی مزاگ بھی ہے ہیروئیزم بہت زیادہ ہے لیکن جب رمائن کا اینڈ پر آپ لوگ پہنچتے ہو تو آپ کے اندر سیڈنیس کی فیلنگ ہوتی ہے آپ کے اندر کرونہ کا بہا ہوتا ہے تو رمائن میں انگی راسہ کون سا ہے انگی راسہ ہے کرونہ سیڈنیس باقی جتنے بھی راساز ہیں وہ سب ہیں انگر راساز بات آگے سمجھ میں کوشش کری ہے آپ کو آسان سے آسان لینگویج میں سمجھانے کی اور جس طرح سے راسہ تھیوری امپورٹنٹ ہے نا اسی طرح سے دھوانی تھیوری بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آج کل میں دھوانی تھیوری کو بھی اپلوڈ کر دوں اور اوپر کارٹس میں ڈال دوں دھوانی تھیوری کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے بہت امپورٹنٹ ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند